ہیلو دوستوں سواگتے میرے یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے ایگریکلچر اسکوپ جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو نیپیر گھانس ہے جو کی بہت ہی اچھا سادن ہو سکتا ہے ہمارے چاری کی سمسیا کو دور کرنے میں تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں میں نے اس میں نیپیر گھانس کے بارے میں بتایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کی پتیاں ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی ہے مطلب اس کی ہائٹ ایک سے ڈیڑ میٹر تک آرام سے ہو جاتی ہے اور جو اس کی پتیاں ہیں وہ بھی چوڑی ہوتی ہے اور آپ اس کا جو جڑ کا حصہ دیکھ سکتے ہیں یہ چوڑا ہوتا ہے اور آپ جیسے اس کی کٹائی کرتے جائیں گے وہ فیلتا جاتا ہے اس کی کوئی دور آئے نہیں ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ بھی بہت بڑی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ بنچ ٹائپ ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت سی برانچے نکلتی ہیں جس میں آپ کی چاری کی سمجھ سیاں کم ہو جائے شروعات میں اس کا جو پھٹان ہوتا ہے وہ دوستوں کم ہوتا ہے لیکن جیسا آپ اس کی ایک دو بار کٹائی کرتے جائیں گے اس کے پھٹان بڑھتا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہارویسٹنگ ہونے کے بعد اس کا دوبارہ جو انکورن ہو آئے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی چوڑا فیل گیا تو یہ جو نیپیر گانس ہے اس کو سادھانت ہاتھی گانس بھی کرتے ہیں بہت اچھی گانس ہے دوستوں اگر آپ اس گانس کو اپنے کھیت پر لگائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی چاری کی سمجھ سیاں کا بہت حد تک اس کا نیدان کیا جا سکتا ہے اور اس کو پشو بھی بہت چاو سے کھاتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جو اس کی پتیوں ہوتی ہیں وہ لمبی لمبی ہوتی ہیں مطلب باجرے کی طرح لمبی لمبی اس کی پتیوں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو خردری پن بھی اس کے اندر نہیں ہوتا ہے اور جو اس کا آکار ہے وہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کی جو برانچے سے وہ بھی بہت زیادہ نکلتی ہے جو اس میں آپ کو کوئی سمجھے نہیں آئے گی کاٹنے میں بھی یہ آسانی سے کٹ جاتا ہے تو دوستوں اگر آپ کوئی ویڈیو اچھا لگے تو اسے پلیس لائک کیجئے اور شیئر کیجئے بہت بہت بڑی شے موسیقی